کوئی حفاظتی بندبست اور نہ ہی اقدامات پنجاب حکومت کا کمیٹی سفارشات سے قبل ہی فروری میں بسند منانے کا اعلان ساتھ ہی ساتھ وزیر قانون راجب اشارت کی سربراہی میں رسمی کمیٹی بھی بنا دی سبائی وزیر اطلاع پیاز الحسن چوہان کہتے ہیں فروری کے دوسرے ہفتے میں بسند منائیں گے جانی نقصان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے خدا نخاص کا جانی نقصان ہونے پر ذمہ دار کون جان لیوہ دھاتی اور کینیکل ڈور تندی شیشے کے مانجے کو کرے گا کون کنٹرول کلچتار سے متوقع بجلی کے تاروں کو ہونے والا نقصان پر کیا حکمت عملی ہوگی کیا جان لیوہ تہوار میں موٹر سائیکل سوار محفوظ ہوں گے دیریک انصاف کی حکومت کا بسند بار ایک بڑا فیصلہ پارٹی شیئرمین عمران خان سے تحال اجازت نہ لی گئی پنجاب حکومت نے اپنے سطح پر مشاورت میں فیصلہ کیا یوسف صلی اللہ علیہ دین کو عمران خان سے اجازت لینے کا ٹاسک دینے پر غور ذرائع کا کہنا ہے تحال کابینہ کے ارکان کی بھی رائے سامنے نہیں آسکی لاہور میں بسند کا معاملہ سات برسوں میں کمیٹیوں نے مخالفت کی سابق مزیر آلہ شہباز شریف نے بسند مرانے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا دوہزار سولہ میں کمیٹی نے ریپورٹ میں لکھا بسند پر مائنس کائٹ فلائنگ ہر ایون کی اجازت ہے دھاتی ڈور اور فائرین کے واقعات کنٹرول نہیں ہوتے پولیس گھر میں داخل ہو تو چادر اور چار دیواری کی قلاب برزی کی شکایات موصول ہوتی ہیں اربوں روپے کے فنڈز کہاں کہاں خرچ کیے بلدیہ عزمہ نے سب بتا دیا تیرہ ارب روپے کے بجٹ میں نو ارب غیر ترقیاتی اور چار ارب ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے روہ سال ایک ارب 91 کروڑ سے زائد کی 88 ترقیاتی سکیموں کا تقمینا لگایا گیا فرانس ڈپارٹمنٹ نے تفصیلات سیکٹری بلدیات کو ارسال کر دی سٹیٹ لائٹس اور مین ہولز کی سکیموں میر کی منظوری اور اعتراضات دور کرنے کے باوجود بلکہ محکمہ بلدیات نے روپ دی بلدیہ عزمہ کا موقع پنجاب میں جاری مختلف منصوبوں میں بے زابطیوں کا انکشاہ پروجیکٹ پوسٹوں پر بیجہ بھرتیاں اور غیر ضروری اخراجات ہوئے وزیرعالہ سیکٹری ایٹ نے ریپورٹ پیش کر دی اضافی اخراجات پر پابندی آئیت پنجاب حکومت نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا تجاوزات کا معاملہ شالم مارکٹ کو انیس سو چونتیس کے سکین پلان کے مطابق بنانے کا فیصلہ باقی تعمیرات میں اسمار کر دی جائیں گی والڈ سٹی آثورٹی نے منظور شدہ پلان کی نشاندہی کے لیے الڈی اے سے خدمات مانگ لی پرانے نقشے کی تفصیلات بھی تلب الڈی اے کے شعبہ سٹیٹ مینجمنٹ اور ٹاؤن پلیننگ نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا ڈالر کی اونچی اڑان نے سونے کی قیمتیں بھی ساتھویں آسمان پر پہنچا دی ایک ہی دن میں سونے کی قیمت میں نو سو روپے فی طولے کا اضافہ چوبیس کے رات سونے کی فی طولہ قیمت چیاس سٹھ ہزار دو سو پچاس روپے سے بڑھ کر ستہ سٹھ ہزار دو سو روپے فی طولہ ہو گئی قیمتوں میں اضافے باعث صرافہ مارکٹ کے داجر برادری مایوسی کا شکار الپی جی بوران شدت اختیار کر گیا شہر میں قدرتی گیس کے بعد الپی جی بھی نایا اب منافع خوروں نے موقع غنیمت جانا اور مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتوں میں ہوش روپا اضافہ کر دیا الپی جی دو سو روپے فی کلو تک پروفت ہونے لگی الپی جی کی قیمتیں کم کرو حوامی رکشہ یونین کی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے رکشے جلانے کی دھمکی حوامی رکشہ یونین کا چمٹے توے دیکچیاں سیلنڈر اٹھا کر نیب آفیس کے سامنے اتجاج حکومت کے خلاب نارے بازی رکشہ یونین کا الپی جی مافیا کے خلاب نیب میں ثبوت کے ساتھ ترخواست دینے کا اعلان چوروں اور چوکیداروں کے خلاب مقدمہ درج کرائیں گے مجید غوری مجید غوری رڈکشن آرڈر کے اجراء کے لیے پنجاب اسمبلی کے قواعد و زوابط میں ترمیم سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کمیٹی کے سربراہ نامزد حکومتی ممبران میں چودری زہیر الدین نیا اسلام اقبال سید اکبر خان نوانی شامل مسلم لیگ نون کے وارث کلوم علیق احمد خان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی اور رائے حق پارٹی کے ماویہ آزم رکن ہوں گے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کی ٹکٹ کے لیے امیدواروں میں کھینچا تھانی آپسی چپکلش اور گروپ بندی زمنی انتخاب میں لیگی امیدوار رانہ خالد کو ناکامی کی وجہ کرا پارٹی رہنماؤں کے گلے شکوے ختم ہوئے اور نہ ووٹرز کو کسی نے موبائل کیا الیکشن میں ناکامی کے سواب جاننے کے لیے قائم کمیٹی نے پارٹی کے عادت کو وجوہات سے آگاہ کر دیا جوٹی پالر اور سیلونج یا وہ نیٹ کی صورت میں اندر بھی خوبصورت بنانے والے بھی ہونے چاہیے پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے جوٹی پالر لگایا ہوا ہے دیانتداری کے ذریعے سے دیانتداری کا کاجل لگا کر شرافت کا اور محنت کی جناب آئی لائنر لگا کر وہ اس وقت پورے پاکستان کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے لگے ہوئے ہیں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والے اندر اور باہر سے بد صورت ہیں نیپ بیوٹی پارلر کا کردار ادا کر رہا ہے سیاست دانوں حکمرانوں اور بیورکریٹس پر لگے سیاہ دھبوں کو صاف کیا جا رہا ہے سبائی وزیر اطلاعات کی پھر مخالفین کو للکار بولے بیوٹی پارلر باہر سے چہرے صاف کرتے ہیں نیپ اندر سے صاف کر رہا ہے نیپ کے بیوٹی سیلون میں ایمانداری کا کاجل اور شرافت کا آئی لائنر ہے شہری بالٹی میں پانی بھر کر گاڑیاں دھوئیں الڈی اور واسا پہلے مرحلے میں پائپ کے ذریعے گاڑیاں دھونے پر پابندی آئیت کریں پانی کا زیادہ روکنے سے متعلق ہائی کوٹ کا تحریری حکم جاری پنجاب حکومت پانی محفوظ بنانے سے متعلق اقدامات کے بارے میں عدالت کو آگاہ کریں جسٹس علی اکبر قریشی سرویس ٹیشنز پر گاڑیاں دھونے کے لیے پانی کا بیجا استعمال واسا نے شہریوں کی آگاہی کے لیے تشیری مہم شروع کر دی عدالتی احکامات کے مطابق بزری اپائپ گاڑی دھونا منع ہے واسا کی سرویس ٹیشن مالکان کو ہدایت سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال کی صدارت میں پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریٹ کا اجلاس پنجاب میں سرمایہ کاری اور سنتکاری کے فروغ کے لیے اقدامات پر غور سرمایہ کاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنیں گے ناکس کار کردگی طلبہ کی غیر حاضری اور بنیادی سہولتوں کی ادم فراہمی چونسٹھ سکول سربراہان کشوکوز نوٹس جاری رائیونڈ کے ساتھ موڈل ٹاؤن کے سولہ شالیمہ ٹاؤن کے چودہ اور سٹی کے بائی سکول شامن سکول سے غیر حاضر رہنے والے عملے کی شامت ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن اوٹھارٹی کا پنجاب کی ماتہ تدلیہ میں بڑے پیوانے پر اکھار پرشار چیف جسٹس آئی کورٹ کی منظوری کے بعد بیالس جد سائبان کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری تبدیل ہونے والوں میں نو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ این سیشن جدیس تین تیس سیول جدیس شامل لہور کے اٹھارہ سیول جدیس کا دوسرے ازلام تبادلہ اپنی تنخواہ کے ساتھ انصاف کرنا بڑا کام ہے بدتعریفی ایک شخص کی ہوتی ہے شرمندگی پورے سسٹم کو اٹھانی پڑتی ہے چیف جسٹس آئی کورٹ جسٹس انوار الحق کا اپنے اعزاز بے منعقضہ تقریب سے خطاب تقریب میں نامزد چیف جسٹس محمد صدار شمیم خان جسٹس مامون رشید شیخ جسٹس تاریخ عباسی اور دیگر کی شرکت نامزد چیف جسٹس صدار شمیم خان بولے جسٹس انوار الحق لیجنڈ اداکار لیجنڈ اداکار شخصیات نے شرکت کی شووز میں علی اجاز جیسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی ان سے بہت کچھ سیکھا وہ جونئرز کے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے سینئر اداکار سوہیل احمد کی میڈیا سے گفتگو اداکار امیرہ کا گھر جا کر اداکار علی اجاز کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار ڈیابٹ اور کریڈٹ کارڈ کا مفہوم پتہ ہے تو جہاز میں بیٹھو لاہور سے کوئیت جانے والے میاں بیوی کو سفری دستاویزات کے باوجود آف لوٹ کر دیا گیا مسافر ریاض احمد کی آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپین تھانا قلعہ گجر سنگھ کی حدود میں منشیات کا بازار گرم منشیات فروش سرعام موت بانڈنے لگے پولیس خاموش تماشائی بن گئی لاہور نیوز کے کیمرے نے دن دہاڑے منشیات بیشتے ہوئے مناظر قید کر لیے بڑی گیاروی شریف کی مناسبت سے پیر سید محمد زیاد دین القادری الگلانی البغدادی کے مردین کا جلوس قیادت صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹنے کی شرکہ پر جگہ جگہ پھولوں کی پتھیاں نجاورگی گئیں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے سولوے کانوویکیشن کا انعقاد گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی خصوصی شرکت تیرہ سو ستائیس طلبہ میں ڈگرییاں تقسیم کی گئیں گورنر پنجاب کہتے ہیں ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اور انٹرنیشنل آپن ہاکی ٹورنمنٹ کا دوسرا روز کاغسکستان نے نیپال کو چھے گوز سے شکست دے دی پاکستان پریزیڈنٹ ایلیون ازبکستان کے ساتھ دوستانہ میچ کھلے گا